اسلام علیکم تمام پیارے ساتھیو غربت سے بڑا اس صدی میں کوئی جرم نہیں وہ بھی غریب تھا بس بیٹی کی محبت میں بہک گیا تھا بیٹی کی فرمائش تھی اس کو سیب کھانا ہے آئیہ آپ کو دل کو رولا دینے والی یہ داستان سناتے ہیں اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائز کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیوز کی اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے بیل کو پریس کیجئے بابا جانی مجھے سیب کھانے ہیں چاچا لیاقت مجھے سیب توڑنے نہیں دیتا وہ کہتا ہے چل نکل یہاں سے تیرے باپ کا باغ نہیں مجھے نہیں پتا مجھے بھی سیب کھانے ہیں مٹی اور بینہ دروازے کے گھر میں دس سالہ بچی روتی ہوئی اور تقریباً بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی کندے سے لٹکتا کئی پیمن لگا پرانے کپڑے کا تھیلہ نمہ بستا کچھے سہن میں ہی پھیک دیا اکلوتے کمرے میں چارپائی پر بیٹھے عمر دین کی کمیز کا داون پکڑ کر کھیچا اور زد کرنے لگی عمر دین ایک پکوڑا فروش ہے بستی کے قریبی سڑک پر نان پکوڑوں کا تھیلہ لگاتا ہے وہ صرف اتنا ہی کما پاتا ہے کہ دو وقت کی روٹی پوری کر سکے اس کی اکلوتی اولاد ہے ابیہ اپنی بیٹی کو وہ ہر صورت پڑھانا چاہتا ہے وہ سرکاری اسکول میں جاتی ہے اور راستے میں سیبوں کا باغ پڑتا ہے یہ باغ بستی کے پچھلی طرف ہے اس میں آلہ میار کا سیب موجود ہے اس روز جب عمر دین کی بیٹی نے سیب کی زد کی تو بحالت مجبوری وہ مالی کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گیا بھائی ایک سیب تو اتار دو آپ مجھے سو روپے دیں میں آپ کو توڑ کر لا دیتا ہوں مالی موچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے عزلی صفاقیت سے بولا بھائی اتنا بڑا باغ ہے اگر ایک سیب کسی غریب کو دے دوگے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا خدا تمہارا بھلا کرے اوہ غریبو مالکو نے یہ سیب اتارنے اور توڑنے سے منع کیا ہے یہ آلہ قسم کا سیب ہے تم جیسے غریبو کے لیے نہیں امیر ملکوں کے امیر لوگوں کے لیے اگائے جاتے ہیں اب جاؤں یہاں سے اور اپنے بچوں کو روک لو کیونکہ حاجی صاحب نے اس باغ کے لیے دو خونقوار کتے منگوائے ہیں پرسوں کے بعد کسی بھی وقت پہت جائیں گے عمر دن خالی ہاتھ لوٹ آیا اگلے دن اسکول سے واپسی پر والدین کے منع کرنے کے باوجود ابیہا باغ کی طرف نکل گئی اور اسے جھاڑی کے پاس پڑا سیب مل گیا وہ زمین سے اٹھا کر اپنے بستے میں ڈالنے لگی کہ مالی دیکھ لیتا ہے وہ نہ صرف سیب چھیندہ ہے بلکہ ابیہا کو مارتا بھی ہے ابیہا گھر آ کر تمام رودات اپنے باپ کو بتاتی ہے عمر دن پھپڑ گیا شیر کی طرح اٹھ کر مالی سے دو دو ہاتھ ہو گیا وہ غریب ضرور تھا مگر کمزور نہیں تھا اس کے باوجود وہ اور اس کی بیوی رات بھر سو نہ سکے وہ اپنی محرومیوں اور حسرتوں کو کاغذ کی جہاز کی طرح ہوا میں اڑانا چاہتے تھے مگر یہ جہاز گھوم کر پھر ان کے پاس واپس آ جاتا مالی کی دھمکی سے اس کے خون میں اوبال آ گیا اور بے تہاشا گالم کلوج بگتا رہا اگلے صبح عمر دن پھر سے پکوڑوں کا ٹھیلہ لیے کسی گہک کا منتظر تھا ایک طرف اسے مالی پر غصہ آ رہا تھا اور دوسری طرف احساس محرومی تن بدن میں آنکھ لگائے جا رہی تھی کیا تھا اگر وہ ایک سیب لے جانے دیتا زمین پر پڑا ویسے بھی خراب ہو جاتا وہ مالی سے جھگڑا بھی کر آیا تھا صد افسوس غریب کی سنتا کون ہے کاش وہ اپنی بیٹی کو دھیر سارا پھل لاکر دے سکتا پھر وہ کسی ایسے گھر میں پیدا ہوتی جہاں ہر قسم کے پھلوں سے بھرے ہوئے تھال اس کے سامنے رکھے ہوتے بھٹکتی رو میں سوچوں کے دھارے سے ایک آواز اس کو واپس لے آئی بھائی صاحب ذرا بیس روپے کے نان پکوڑے تو میری بیٹی کو دے دو موٹر سائیکل سوار باپ بیٹی تھے اس کی بیٹی بھی ابیہا کی طرح لگی اس کے ہاتھ میں سیبو کا شوپر تھا عمردین نے جلی سے سر جھڑک کر بیس روپے کے نان پکوڑے کاغذ کے لفافے میں ڈال دیئے جسے وہ مزے لے کر کھانے لگی موٹر سائیکل سوار نے عمردین کو پیسے تھما دیئے آنن فانن موٹر سائیکل یہ جا وہ جا اگلے ہی لمحے وہ موٹر سائیکل ٹرک سے ٹکرا گئی موٹر سائیکل دور جا گری باپ کسی پتنگے کی طرح کئی میٹر دور جا گرا اور بچی موٹر سائیکل کے قریب سر کے بل گری ہوئی تھی عمردین بدحواس ہو کر باپ کی طرف دوڑا وہ پہلے ہی مر چکا تھا پھر بیٹی کے پاس آیا تو دوسری نگاہ بکھرے ہوئے سیبو پر پڑی ہاسے کی وجہ سے سیب بھی بکھرے ہوئے تھے بابا جانی اگر آج آپ میرے لیے سیب نہ لائیں تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی اور بھوکی مر جاؤں گی اور فیصلہ ہو گیا وہ جلدی سے سیب لفافے میں ڈالنے لگا اس لیے تاکہ لوگ اکھٹے نہ ہو جائیں اور اس کے ہاتھ کچھ نہ لگے جیسے ہی عمردین سیب لے کر مڑا تو نیم بے ہوش لڑکی نے بند آنکھوں کے پردے کو ہلکی سی جنبش دی اور پائنچہ پکڑ لیا ہلکی سی گرفت کے ساتھ وہ ہلکا سا بڑھ بڑھائی بابا جانی آنکھوں میں امید زندگی کے لیے اکھرتی سانس خون آلود وجود شاید مدد مانگ رہا تھا میں ابھی آیا بیٹی پھر زمین اور آسمان اور دھرتی کا ہر تماش بین خون کے آسو رویا سیبوں کا وزن انسانیت کے وزن پر ہاوی ہوا عمردین تقریباً بھاگتے ہوئے گھر چلا آیا ابھی ہاں ابھی ہاں کہتے ہوئے وہ مٹی کے گھروندے میں داخل ہوا یہ دیکھ میں تیرے لیے ایک نہیں پورے چار سیب لائیا ہوں اور شاپر چار پائی پر لیڈی ابھیہ کے سرہانے پر رکھ دیا تب ہی اسے احساس ہوا کہ ابھیہ تو بری طرح سے زخمی ہے سر پر بندی پٹی نے حواظ باختہ کر دیا اس کو یہ کیا ہوا آج پھر یہ باگ سے سیب چرانے گئی تھی مالی نے کتہ چھوڑا اور پھر بھی مارا کتے نے ٹانگ پر کاٹ لیا اور سر پھٹ گیا میں دو پٹیاں بدل چکی ہوں مگر خون نہیں رک رہا تو اس کو ہسپیٹر لے جا پینو آسو پوچھتے ہوئے بولی تب ہی کسی نے عمردین کے دل کو پکڑا اور زور سے دبا دیا ایک موقع پر وہ بلکل بند ہو گیا پھر چھوڑا تو مردہ دل پھر سے دھڑکنا شروع ہو گیا اجڑا ہوا بیکار دل بابا جانی یہ کہتے ہوئے نیم بے ہوش ہو گئی وہی خون آلود وجود لڑکھڑاتی زبان اکھرتی سانسے یہ منظر دھہرایا گیا آنکھوں میں اداسی اور امید زندگی تو میرا انتظار تو کرتی دیکھ کتنے سیب لائیا ہوں سامنے لفافے سے ایک ایک سیب نکال کر ابھیہ کو دکھا رہا تھا مگر یہ صدا بابا کہتے کہتے تھم گئی سب کچھ وہی تھا بس یہ اپنی بیٹی تھی اور وہ کسی اور کی بیٹی تھی بیٹیاں تو سب ایک جیسی ہوتی ہیں وہ میری دوسری بیٹی تھی مجھے اس کی مدد کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے تھی اللہ کی طرف سے بھیجی جانے والی اس ازمائش میں میں ناکام ہو چکا تھا دوسرے کی بیٹی کو نراز کیا اللہ کو نراز کیا میں نے اس کو مرنے دیا مالی نے میری بیٹی کو مار دیا شاید مجھ میں اور مالی میں زیادہ فرق نہیں یا خدا وہ زندہ ہو اور مجھے معاف کر دے یہ سوچتے ہوئے وہ الٹے پاؤں بھاگا زبیر مسلسل کچھوکے دے رہا تھا لوگوں کے حجوم میں راستہ بناتے ہوئے وہ اپنی دوسری بیٹی تک پہنچا ایمبولینس کے سائرن کی آواز مسلسل آ رہی تھی وہ ساکت آنکھیں اسی زاویے پر رکھی ہوئی تھی جس نکتے پر وہ انہیں دھتکار کر گیا تھا اگر وہ اس بیٹی کو بچا لے تھا تو آج اس کی اپنی بیٹی زندہ ہوتی انسانیت اس نے مار ڈالی تھی اپنے دل میں غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک باپ نے دوسری بیٹی کو مار ڈالا وہ اس کو بچا بھی سکتا تھا لیکن اس کو تو سیب کی پرواہ تھی جو اس کو اپنی بیٹی کو دینا تھا پر یہاں پر اس کی بیٹی سیب کھائے بغیر اس دنیا سے چلی گئی غربت بھی کیا چیز ہے انسان یہی سوچتا رہتا ہے کہ اس کو کس طرح پیسے کمانے ہیں کس طرح اولاد کی خواہش پوری کرنی ہے کبھی کبھی قدرت آپ سے امتحان لیتی ہے اور آپ کو اس امتحان میں پورا اترنا ہوتا ہے یہ آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے اور آپ کی اولاد کے لیے تھکے ماندے بے جان وجود کے ساتھ وہ گھر واپس آیا اس کی بیٹی اب اس دنیا میں نہیں تھی اب کبھی بھی بیٹی کے اس گھروندے میں سیب سیب کی صدائیں نہیں بلند ہوگی کیونکہ اس کی بیٹی ہی نہ رہی جس بیٹی کے لیے اس نے اتنا بے حص بنا لیا خود کو کہ کوئی مر رہا تھا مدد مانگ رہا تھا لیکن اس کو اپنی بیٹی کی فکر تھی سیب کے لیے اس نے کیا کچھ کر دیا اپنا بیٹی رہی نہ کوئی سیب کھانے والا رہا شکستہ قدموں سے اپنی بیٹی کے پاس آیا اس کے وجود سے لپٹ کر خوب رویا اب کچھ اس کے ہاتھ میں نہیں تھا کچھ بھی نہیں وہ مر چکا تھا وہ زندہ لاش بن چکا تھا اس نے یہ کیا کر دیا اس نے یہ کیا کر دیا اے میرے مالک مجھے معاف کر دے اے میرے رب مجھے معاف کر دے وہ مالی اتنا ظالم تو میں کیا ہوں میں خود غرص ہوں خود غرص نہیں شکستہ موسیقی